بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد عبدالبدود اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آپ کے مسائل کا حل جس روزانہ شب سات بج کر پانچ منٹ پر جی ٹی آر میڈیا ہاؤس کے اسی فیس بک پیج اور جامعہ رشید کراچی سے براہ راست آپ کی خدمت میں نشر کیا جاتا ہے ناظر محترم روایت کو برقرار رکھتے ہوئے آج بھی آپ کے بہت سارے سوالات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں مفتیان اکرام کا ایک پینل مرسد موجود ہے ان سے آپ کے سوالات کے جواب جانیں گے اس پروگرام کے ریفرنس سے آپ کے سوالات کے جوابات آپ تک پہنچیں گے اور یہ بھی امید کرتے ہیں کہ آپ روزانہ کی طرح آج بھی اپنے بہت سارے سوالات ہمیں بھیجیں گے اور سوال بھیجنے کے طریقے کا جو سوال ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ فیس بک پر آئیں گے فیس بک کے سرچ انجن میں جی ٹی آر میڈیا ہاؤس لے کر ہمارے پیج سرچ کریں گے پیج آپ کے سامنے آئے گا لائک نہیں کیا تو سب سے پہلے ہمارا پیج لائک کریں گے اور اس کے بعد ہمارے اسی پیج پر جاری ہماری اس لائیو ٹرانسمیشن کا حصہ ضرور بنیں گے اور اسی ٹرانسمیشن کے کومنٹ بار میں اپنا سوال اپنے نام اپنی علاقے کے نام کے ساتھ اس بات کا خیال رکھتے ہوئے کہ کہیں آپ کا سوال فرقہ ورانہ یا سیاسی نویت کا حامل تو نہیں ہے ہمیں بھیج دیں گے انشاءاللہ عزیز آپ کے سوال کو بروقت اس پرگرام کا حصہ بنانا یہ ہماری ذمہ داری ہے بکاوز کہ پرگرام آپ ہی کے لیے سجایا گیا ہے آپ کے سوالات کا جواب ہی اس پرگرام کا ایک اکلوتا بنیادی اور بڑا واضح دو ٹوک سا مقصد ہے ناظرین مدرم ایک اور چیز یہ کہ اکثر آپ حضرات میں سے آپ کو شکایت رہتی ہے کہ ہمیں بروقت اس لائیو ٹرانسمیشن کا نوٹیفیکیشن نہیں ملتا ہے تو اس کا آسان طریقہ اس کا آسان سلوشن یہ ہے کہ آپ ہمارے فیس بک پیج پر آئیں فالو کے آپشن پر جائیں اور وہاں پہ تین آپشن آپ کو ملیں گے تو آپ نے سی فسٹ والا آپشن اس کا انتخاب کرنا ہے اور اس پر کلک کر کے آپ ہمارے نوٹیفیکیشن کو بروقت حاصل کر پائیں گے اور اس پرگرام میں بروقت شرکت کو ایک کینی بنا سکیں گے انشاءاللہ آج کی نشیز کے معزز میں مانوں کا تعارف کرواؤں گا اور پھر آغاز کریں گے سوال جواب کے سلسلے کا مفتی محمد حسین خلیل خیل صاحب کل کے تراج میں ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر ترین مفتی ہیں ساز الحدیث ہیں جامعہ الرشید کراچی کے اور ساتھی ساتھ بینک اسلامی پاکستان کے شریعہ بورڈ کے آپ ممبر بھی ہیں آج کی دوسرے معزز مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی افتخار صاحب دامت برکاتم سینئر ترین مفتی اور سینئر استاز ہیں جامعہ الرشید کراچی کے اور ساتھی ساتھ دارالفتہ جامعہ الرشید کے انتظامی امور کے آپ ذمہ دار ہیں مسئول ہیں آج کی تیسرے مہمان جو پرگرام میں کچھ دیرے ہیں ہم جوائن کریں گے مفتی نعوید اللہ صاحب محمد مفتی سینئر استاز جامعہ الرشید کراچی میں آہاز کروں گا مفتی محمد حسین خریر خیل صاحب سے آج کے سوالات کا اور پہلا سوال ان کی خدمت میں خالد زبیر صاحب کا ہے لاہور سے مسئول ہیں پوچھتے ہیں کہ تیرین اور نے ایزی پیسے کے نام سے ایک ایپ لانچ کی ہے یہ بار بار یہ سوال ہو چکا ہے لیکن بارحال آج کی نشیس کر چکے پہلا سوال ہے اس کو سکپ نہیں کرتے اس سوال کے شورٹ کلپ بھی موجود ہیں تو آپ سے درخواست اگین یہ ہے کہ آپ جبھی بھی کوئی سوال ہمیں بھیجیں اس سے پہلے اس بات کا جائزہ ضرور لے لیں کہ اس ٹاپک پر کوئی سوال ہمارے فیس بک پیج پر یا پھر ہماری یوٹیوب چینل پر شورٹ کلپ کی صورت پر آلیڈی موجود تو نہیں ہے تاکہ آپ کا وقت بھی بچے اور مفتین کرام کا وقت بھی بچے تاکہ دیگر سوالات کو ہم زیادہ اہمیہ دے سکیں ٹیل نار نے ایزی پیسے کے نام سے ایک اپلیکیشن لانچ کی ہے ہم اس سب اس اپلیکیشن اکاؤنٹ سے اپنے نمبر پر یا کبھی دوسرے کے نمبر پر ایزی لوڈ کرنے سے کچھ کیش اپلیکیشن اکاؤنٹ میں بلکل مفت واپس آ جاتا ہے کیش وے کی صورت میں بغیر کسی شرط کے اس کا کیا حکم ہے نیز اگر ایسی آفر ہو کہ صرف اپنے نمبر پر لوڈ کرنے سے دس فیصد کیش بچت ملے گا تو اس کا حکم بھی بتا دیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو جب کسی اپنی سے اب سروس حاصل کریں ایزی لوڈ کے ذریعے سے ہو یا کسی اور ذریعے سے ہو تو سروس جب اب حاصل کرے اور اس سروس کے ساتھ وہ کوئی اور سروس فراہم کرے آپ کو مفت میں تو یہ ان کی طرف سے ایک تبرعہ ہے احسان ہے اس میں شریح حوالے سے کوئی حرج نہیں ہے وہ اپنے رقم پر آدمی ٹرانسفر کرائے رقم بن نہیں بلکہ سروس حاصل کرے اور یا کسی اور کے نمبر پر کچھ سروس دلوا دے تو ان دونوں صورتوں میں اس کی وجہ سے کوئی فرق نہیں پڑتا صحیح البتہ وہ جو صورت ہے جس میں رقم آپ کی محفوظ رہتی ہے اور محفوظ رکھنے کے شرط پر ہی آپ کو کچھ اضافی چیزیں ملتی ہے تو وہ صورت پر جائز نہیں ہے جی ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ ہم صاحب جزاکم اللہ اور اگلا سوال آپ ہی کی خدمت میں آئے گا اور وہ سوال ہم سے پوچھا عبدالجبار صاحب نے سعودی عربیہ سے کیا فری ویزا لے کر اس کو پھر آگے فروخت کیا جا سکتا ہے یا نہیں جی اس میں کافی تفصیل ہے لیکن خلاصہ یہ ہے کہ ویزا لینا پھر آگے فروخت کرنا یہ جائز ہے اور اس کی جو کمائی ہے جو قیمت ہے وہ حرام نہیں ہے البت اس میں ایک بات کی رعایت انسانی اخلاقیات و اسلامی اخلاقیات کے تحت یہ ضروری ہے کہ ویزا کی قیمت اتنی زیادہ نہ لگائے جائے جو حاصل کرنے والوں کے لئے مشکلات کا سبب ہوں کہ ان کے ویزے عموماً یہ جو ویزے بکتے ہیں وہی عمل کے اور کام کے ویزے ہوتے ہیں اور اس کے حاصل کرنے والے عموماً غریب طبقہ ہوتا ہے تو ان کو بہت بڑی رقموں میں وہ ویزے دیے جاتے ہیں جو ان کے لئے قابل تحمل نہیں ہوتی تو ایک معمول کے مطابقہ اور ایک معقول انداز میں ایک معقول مناسبت سے اور ایک نسبت سے جو ہے نا نفع کمانا چاہیے اتنا زیادہ قیمت نہیں رکھنے چاہیے جو ان غریب لوگوں کے لئے بہت زیادہ بھوچ کا باعث ہو جی ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ مصرح جزاکم اللہ اور کاشف یوسف زی صاحب جو آپ نے سوال پوچھا ہے فری منٹ دیے جاتے ہیں ہزار اوپے رکھنے پر ان اکاؤنٹس میں تو یہ درست نہیں ہے بار بار اس کا یہاں سے جواب دیا جا چکا ہے تو آپ شورٹ کلپ اسی عنوان سے سرچ کر سکتے ہیں ہمارے فیس بک پیج پر بھی اور یوٹیوب چینل پر بھی مفتی محمد حسین خلیل خیل صاحب ہمیں ہی کی خدمت پر اگلہ سوال بھی حفرہ صاحب خان صاحب پوچھتے ہیں میری بجلی کے سامان کلیکٹرک کی شاپ ہے جس میں انورٹر بیچتے ہیں اور اکثر لوگ انورٹر ٹی وی اور ایم پی تھری وغیرہ گانوں اور فلموں کے لئے استعمال کرتے ہیں تو اس خدشے کے پیش نظر انورٹر کے بیچنے کا فروخت کرنے کا کیا حکم ہوگا اور کمائی کا کیا حکم ہوگا بس اس کے بیچنے کے چونکہ واحد مقصد کسی گناہ کے کام میں استعمال ہونا نہیں ہے بلکہ ملٹیپل یوز کی چیز ہے آپ گناہ کے کام کے لئے بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اپنے کسی جائز پروگرام دیکھنے اور بدلنے کے لئے بھی کر سکتے ہیں تو اس صورت میں اگر آگے والا اس کو غلط استعمال کرے گا تب بھی بیچنے والے پر اس کا کوئی گناہ یا اس کی جو کمائی ہے اس پر کوئی اثر اس کا نہیں پڑے گا البتہ بہتر یہ ہے کہ جس کے بارے میں پتہ ہے کہ اس کا غلط ہی استعمال کرے گا تو اس کو پروف نہ کیا جائے لیکن بارہ حل گناہ کبیرہ کے زمرے میں یہ نہیں آتا شکریہ جزاکم اللہ اور مفتی فقہ سب موجود ہیں ان کی خدمت میں جاؤں گا سوال لے کر محمد زی شان صاحب سعودی عرب سے پوچھ رہے ہیں سعودی عرب کے ساتھ عمرہ کے لئے آنا چاہتی ہیں یہاں میں ان کے ساتھ ہوں گا تو یہ جو سفر ہے یہاں سے سعودی عربیہ کا یہ ان کا ان دو افراد کے ساتھ یعنی میہ بیوی کے ساتھ ان کی ہمشیرہ کے ساتھ جائز ہوگا یا جائز نہیں ہوگا سب سفر شہریہ چونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم چونکہ پاکستان سے یا جہاں سے بھی اگر سفر کر رہے ہیں اگر وہ سب ستتر کلومیٹر یا اس سے زیادہ مسافت کا ہے تو اتنا سفر محرم کے بغیر ناجائز ہے یا تو ساتھ میں محرم ہو یا شوہر ہو اس صورت میں چونکہ بہنوی ساتھ جا رہا ہے اور بہنوی نامحرم ہے اس لئے عمرے کے اس مبارک سفر پر بہنوی کے ساتھ جانا گناہ ہوگا جائز نہیں ہوگا اگر وہاں چلی گئی عمرہ ادا کر دیا تو عمرہ تو ادا ہو جائے گا لیکن اس سفر کا بہرحال گناہ ہوگا اے جی ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ محرم صاحب جزاکم اللہ اور اگلا سوال آپ کی خدمت میں ہے گل زمین صاحب یو اے ای سے پوچھتے ہیں عمرہ پر جائیں جا کر مسجد الحرام میں قصر نماز پڑھنی ہوگی یا مکمل نماز پڑھنی ہوگی محرم صاحب کیا تفصیل ہے اس سوال مسجد حرام میں قصر نماز یا اتمام یعنی پوری نماز پڑھنے کا دار و مدار اس پر ہے کہ وہاں کتنے دن ٹہرنے کی نیت ہے اگر پندر دن یا اس سے زیادہ ٹہرنے کی نیت ہے مسجد حرام میں مکمل مکمل نماز میں تو اس طرح میں پھر پوری نماز پڑھنی ہوگی اگر پندر دن سے کم کی نیت ہے تو جماعت کے ساتھ تو کوئی اسکال نہیں لیکن اگر اکیلے میں پڑھیں گے تو پھر قصر ہوگی شکریہ آپ کا جزاکم اللہ اور عادل صاحب اگلا سوال پوچھ رہے ہیں سیٹزر لینڈ سے کیا احرام کی حالت میں خوشبو دار شیمپو سے بال دھونے سے دم لازم آتا ہے احرام کی حالت میں سابون سے ہاتھ دھونا کیسا ہے اور جبکہ یہ بات اپنی جگہ ہے کہ سابون میں آج کل خوشبو کے علاوہ والے بھی سابون میسر ہیں اس میں مسئلہ یہ ہے کہ حالت احرام میں اگر سابون استعمال کیا جائے تو بغیر خوشبو والے استعمال کیا جائے خوشبو والا سابون یا شیمپو استعمال کرنا ناجائز ہے گناہ ہے اگر استعمال کر لیے تو گناہ ہوگا باقی اس میں استعمال کرنے پر دم ہے یا صدقہ لازم ہے تو اس میں یہ تفصیل ہے کہ استعمال کرنے والے کا مقصد کیا ہے اگر اس کے استعمال سے مقصود سر یا جسم کو ہاتھوں کو مہکانہ مقصود ہے تو اس صورت میں پھر دھم لازم ہوگا اس صورت میں پھر خوشبو کا استعمال مقصود ہوا اور اگر استعمال سے جسم مہکانہ مقصود نہیں ہے بلکہ میل دور کرنا مقصود ہے جیسے کہ عام طور پر صابون کے استعمال سے مقصد یہی ہوتا ہے تو اس صورت میں صدق فطر کے برابر صدقہ واجب ہوگا جی ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ آپ کا محصب جزاکم اللہ مقصد کو دیکھا جائے گا اگر حرام کے حالت میں خوشبو لگانے کا مقصد مہک ہے آپ کی خدمت میں ہے عبداللہ صاحب کے دبائی سے اور یہ سوال ہم سکپ کریں گے حادی اگل صاحب اڈیر اسمیل خان سے پوچھتی ہے کیا یہ حدیث مبارکہ میں وارد ہے کہ صبح اور شام کو دس دس بار درو شریف پڑھا جائے ایسی کوئی بات ہے حمسوہ حدیث حافظ ابن قیم رحم اللہ تعالیٰ نے تبرانی کے حوالے سے یہ حدیث نقل کی ہے جس میں حضرت ابودردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من صلی علیہ حین یسپہ عشرا وحین یمسی عشرا ادرکدہ شفاعتی یوم القیامہ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو صبح دس مرتبہ درو شریف پڑھے اور شام کو دس مرتبہ درو شریف پڑھے تو قیامت میں میری شفاعت اس کو نصیب ہوگی گو کہ یہ حدیث سندن ضعیب ہے محدیسی نے سند کے اعتبار سے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے لیکن فضائل عمال میں ضعیب حدیث پر بھی عمل کی اجازت ہے گنجائش ہے اس لیے اس پر عمل کیا جا سکتا ہے جی ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ آپ جزاکم اللہ اور کین جی ٹی آر میڈیا گیو آنس آف مائی کوئسٹن جی ٹی آر میڈیا آس ٹیل ہیر فور ریسپونٹ آن یور کوئسٹن سو پلیز آپ بھیجیں اپنا سوال انشاءاللہ ہم کو اس پر ریسپونٹ کرنے کے لیے ہی بیٹھے میں یہاں پر اگلا سوال ہے جی ہم سے پوچھا ہے اسغر صاحب نے دبائی سے درود پاک روزانہ زیادہ زیادہ کتنی بار پڑھا جائے انیز کیا صلی اللہ علیہ وسلم محاذ پڑھ لینا کیا یہ بھی پورا درود ہی شمار ہوگا اور موسیقی یہ بہت امپورنڈ بات ہے کیونکہ بسوقات ہم اذکار جو ہوتے ہیں ان میں بہت زیادہ مبالغہ کرتے ہیں ان کے پھر طبیعت پر بھی اثرات ہوتے ہیں پھر کسی سے اس طرح اصلاحی تعلق یا پروپر کسی کی نگرانی میں بھی ہم یہ اذکار اکثر اوقات نہیں کر رہے ہوتے ہیں تو کیا ہدایت دیں گے اس سوالے سے اس بارے میں یہ ہے کہ احادیث میں دروش شریف کسرت سے پڑھنے کی بڑی فضیلت آئی ہے ترغیب آئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد روایات میں دروش شریف کی فضائل بیان کر اس طرف ترغیب دی ہے کہ کسرت سے دروش شریف پڑھا جائے بالخصوص جمعہ کی دن تو پھر بہت ہی زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثر علیہ کہ مجھ پر کسرت سے دروش شریف بیجا کریں البتہ اس میں یہ ہے کہ اس کی کسرت کی کوئی حد ہے یا نہیں تو وہ ہر انسان کے اپنے حالات پر ہے معامولات پر ہے بس کوشش کرے کہ وہ اپنے زن سے جتنا زیادہ سمجھے اسی پر عمل کرے البتہ بعض بزرگوں نے یہ فرمایا ہے کہ اگر یومی یا تین سو مرتبہ دروش شریف پڑھے گا کوئی تو یہ کسرت سے دروش شریف پڑھنے والا سمجھے جائے گا دوسری بات کا جواب یہ ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دروش شریف ہے یا نہیں تو یہ بھی دروش شریف ہے اور اس کے پڑھنے سے بھی دروش شریف کا ثواب ملے گا البتہ فرصت ہو تو دروش ابراہیمی کی فضیلت زیادہ ہے اس لئے اس کا احتمام ہونا چاہیے اور ویسے صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی دروش شریف کا ثواب حاصل ہوگا جی ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ آپ کا مفتی محمد حسین خلیر خیل صاحب کی خدمت میں واپس آؤں گا اور سوال ان سے پوچھا ہے احمد صاحب نے ممبئی انڈیا سے میرا بڑا بھائی سعودی ریبیا میں رہتا ہے اس کی کمپنی کہہ رہی ہے کہ اب ہنگامی حالات ہو رہے ہیں اس لئے لائف انشورنس کروالو تم لوگ ہماری امانت ہو کیا ایسی صورت میں انشورنس کروانا جائز ہوگا یا نہیں ہوگا ہاں جی پہلے جو دروش شریف کی بات تیس میں میں توڑا اضافہ کرتا ہوتا کہ مجھے بھی ثواب ملے تو ثواب کی نیت سے تو یہ کہ صلی اللہ علیہ وسلم تو دروش شریف ہے لیکن اس میں جو علیہ ہے یہ ضمیر ہے اور عربی کا قائدہ ہے کہ ضمیر کے لئے کوئی مرجع ہونے چاہئے تو مرجع ہر ایک کے ذہن میں ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ لفظوں میں بھی ہو تو بہتر یہ ہے کہ یہ دروش اگر کسی نے مختصر پڑھنی ہے تو اس طریقے سے ہوگا صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو دو مرتبہ دروش شریف بھی پڑھا جائے گا اور ضمیر کے لئے بھی مرجع آ جائے گا مرجع آ جائے گا اور یہ زبان پر بھی بہت آسان ہے کیونکہ اگر آپ صرف صلی اللہ علیہ وسلم بار بار پڑھیں گے تو کچھ دیر بعد زبان توڑے سی وہ ہو جاتی ہے تو اگر اس سیکوین کے ساتھ پڑھیں گے تو پھر آسانی سے ادائیگی بھی ہوتی ہے بہت شکریہ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم باقی جو لائف انشورنس کے حوالے سے بات ہے تو اگر ان کی قانونی مجبوری ہے تو اس حد تک تو اجازت ہے کہ اس میں مطلب یہ کہ پریمیم ادا کرے اور پالیسی خرید لے اور اس کا حصہ بنے قوانین پر عمل کی روح سے نہ یہ کہ ذاتی رغبت کی روح سے باقی جب کسی کلیم کی اصولی کا موقع آئے گا خدا نہ خواستہ کوئی نقصان اس کو ہو اور اس کو کلیم حاصل کرنے کا استحقاق ہو تو پھر اس میں جتنی رقم اور جتنی پریمیم اس نے جمع کرایا ہے صرف اتنا ہی حاصل کر سکتا ہے اپنی ذاتی استعمال کے لیے جو باقی ہوگا اس کو بغیر ثواب کی نیت کے صدقہ کرنا ضروری ہو بہتر ہے بہتر ہے بہتر ہے شکریہ موسیٰ صاحب جزاکم اللہ اور ناظر مطرم ایک چیز بہت اہم ہے اور وہ تمام حضرات سے ریکویسٹ بھی ہے درخواست ہی سمجھ لیں اس کو التجاہ سمجھ لیجی یہ بات آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ الحمدللہ جی ٹی آر میڈیا ہاؤس کا یہ پروگرام اب لوگ اپنی فیملیز کے ساتھ بیٹھ کر دیکھتے ہیں ان کے گھر والے ان کے بیوی بچے ان کے ساتھ ہوتے ہیں اس پروگرام کو جب وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو بہت سارے سوالات ایسے ہوتے ہیں جن کی تعبیر بہت ہی نامناسب ہوتی ہے اور ان سوالات کو ہم چاہتے ہوئے بھی اس پروگرام میں شامل نہیں کر پاتے کچھ سینسر ہمیں لگانے پڑتے ہیں ظاہر ہے ہم جن لوگوں کو ایڈریس کر رہے ہیں یہ جو لوگ ہمیں سامنے بیٹھ کر سن رہے ہیں ہر ایک کے لیے وہ الفاظ یا ان مسئلوں کا ان کے سامنے آنا شاید اس طرح سے مناسب نہیں ہوتا تو میری آپ سے درخواست ہے کہ ظاہر ہے ہم تمام سوالات آپ کے اس پروگرام میں شامل بھی نہیں کر سکتے لہذا وہ سوالات جو آپ اپنے محلے کی مسجد کے امام صاحب سے اپنے قریبی مدرسے کے آل مفتی صاحب سے معلوم کر سکتے ہیں جو گھریلوں مسائل ہیں جو آپ کی پرسنل لائف کے یا جسمانی حوالے سے جو مسائل ہیں تو ان کو آپ اگر وہاں سے حل کر لیں تو یہ بہت مناسب ہوگا یا پھر آپ کسی مفتی صاحب کا نمبر آپ کے پاس ہے ان سے فون پر رابطہ کر کے پرسنل بات کر کے وہ مسئلہ پوچھ لیں تو زیادہ بہتر ہوگا کیونکہ میں نے جس طرح سے عرض کیا کہ اس پروگرام کی حیثیت یہ ہے اس پروگرام کی نویت حیثی ہے کہ ہم اس پروگرام میں چاہتے ہوئے بھی ایسے سوالات کو سکپ کرتے ہیں ہماری یہ مجبوری ہے اور اس بات کو آپ بہت اچھے سے سمجھتے ہیں مفتی صاحب کی خدمت بگلہ سوال ہے مفتی محمد حسین خلیر خیر صاحب موجود ہیں اور سوال ان سے پوچھا ہے اگلا محمد عاصم صاحب نے میر پرخواست ہے موسیق عمرہ اور حج کے دوران جو دم آتا ہے اس دم سے کیا مراد ہے کیا مطلب ہے اس دم کا کچھ تفصیل ذکر فرما دیں بس یہ تو بہت تفصیلی موضوع ہے لیکن مختصر اگر ان کے سوال کا جواب ہے تو وہ یوں ہو سکتا ہے کہ دم کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ نے حج اور عمرے میں جو تیشدہ طریقے ہیں اس کی کوئی خلافورزی کی ہے ایک جنایت ایک جرم آپ سے سرزد ہوا ہے تو اس جرم کی آدائیگی کے لیے مختلف طریقے ہیں کبھی تو صدقہ دینے کا حکم ہے کبھی روزے رکھنے کا حکم ہے کبھی دم دینے کا حکم ہے کبھی دوسرے حکام بھی ہے لیکن اکثر ایسے سزائے شریعت نے تجویز کی ہے جس میں فقراء اور مستحقین کا فائدہ ہوں انسانیت کا فائدہ ہوں تاکہ اس شخص کو تنبیہ بھی ہو اللہ تعالیٰ کی بڑائے اور عظمت بھی کا اظہار بھی ہو اور ساتھ یہ ہے کہ انسانیت کو فائدہ بھی ہو تو دم کا مطلب یہ ہے کہ قربانی کی صورت میں اگر آپ نے کوئی جنایت کی ہے تو اس کی سزا جب قربانی کی صورت میں ہوں تو اس کو دم کہا جاتا ہے یہ قربانی اکثر جو جنایت ہے اس میں تو چوٹی قربانی ہوتی ہے چوٹے جانور کی بکرا بکری دھنبہ دھنبی لیکن کچھ جو جنایت اور جرم ایسے سنگین ہے جیسے کہ اگر کسی نے عرفہ کے وقوف کے بعد توافی زیارت اور حلق کرنے سے نصر منڈانے سے پہلے توافی زیارت کرنے سے پہلے ان دونوں امور سے پہلے اگر کسی نے اس دیواجی تعلقات بیوی کے ساتھ قائم کیے تو اس پر پھر بڑا جانور بطوری قربانی دینا لازم ہے اونٹ گائے بینس تو یہ بدہ نہ کہلاتا ہے عربی میں تو یہ چن ہی جگہوں میں ہے معدود چن اکثر جو ہے وہ چوٹے جانور کے قربانے کا حکم دیا جاتا ہے تو جانور کے قربانی کا نام اس کو دم کہا جاتا ہے جس میں یہ ضروری ہے کہ حرم کے حدود کے اندر اندر ہی یہ قربانی ہو باہر یہ قربانی نہیں کرائے جا سکتی جی چھیک ہے بہت بہت شکریہ آپ کا جزاک اللہم صاحب اگلے سوال ہے ہم سے پوچھا عارف خان صاحب نے ایک آدمی روزانہ احرام باندھ کر حرم پاک میں ویلچئر چلاتا ہے پولیس کو دھوکہ دینے کے لیے احرام باندھ لیتا ہے کیا اس طرح جو پیسے کماتا ہے وہ پیسے حلال ہیں بس یہ عمل تو انتہائی سنگین ہے اور غلط کام ہے جھوٹ جیسے کہ زبان سے بولا جاتا ہے اور وہ گناہی کبیرہ ہے تو عمل سے بھی جھوٹ بولا جا سکتا ہے اور وہ بھی گناہ ہے تو یہ آدمی عملا جھوٹ بولا ہے اپنے آپ کو محرم ظاہر کر رہا ہے جبکہ وہ حالت حرام میں نہیں ہے تو ایک تو جھوٹ بولنے کا گناہ ہو پھر اس میں دھوکہ دہی بھی ہو پھر وہ حرم شریف کے اندر یہ کام ہو تو یہ تو بہت بڑی سنگین غلطی ہے بہت بڑا گناہ ہے اس سے فوری اجتناب ضروری ہے اور آئندہ اس سے قطری طور پر بچنا اس کے لیے لازم ہے البت جہاں تک کمائے کا حکم ہے تو جو کام اس نے ذمہ لیے ہے اور وہ کام اس نے اچھے طریقے سے انجام بھی دیے ہے تو اس کے جو آمدن اس کو حاصل ہوئے ہیں اس کو حرام نہیں کہا جا سکتا یہ کام اور یہ جو اظہار ہے اس کا غلط اظہار یہ حرام ہے بہت بہت شکریہ آپ کو مفتی ارتخار صاحبی خدمت میں جاؤں گا نعیم خان صاحب شارجہ سے پوچھتے ہیں قرآن بجید ختم کرنے کا مکمل کرنے کا سنت طریقہ ہے کیا مہینے میں دو مہینوں میں سال میں کیا ہے ایسے تو پہتر تو یہ ہے کہ ساتھ دن میں ختم کرے جیسے ایک صحابی نے درخواست کی تھی کہ میں ختم کرنا چاہتا ہوں قرآن کریم اور مجھے طاقت ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ دن کی محلت بیان فرمائی تھی اور عام حالات میں ہمارے حضرات کیلئے کہیں کہ مہینے میں ختم کرے ورنہ چالیس دن میں ختم کرنے کا احتمام کرنا چاہیے حاصل پر اگر حفاظ ہیں تو ان کی لئے تو کوئی مشکل نہیں ہے چالیس دن میں ختم کرنا بلکل اور باقی ہے کہ اگر چالیس دن بھی مشکل ہے تو معمول برحال برقرار اکنا چاہیے اور جسے حدیث میں آتا ہے کہ بہتر عمل وہ ہے جس پر مدعومت ہو اگرچہ وہ مقدار میں دلی ہو باقی یہ ہے کہ ختم کرنے کا طریقہ کیا ہے تو اس میں طریقہ بعض حضرات میں فقہ اکرام نے یہ لکھا ہے کہ ایک روایت کو بنیاد بنا کر جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر الناس الحال مرتحی آئی الخاتم المفتتح کہ لوگوں میں بہتر وہ ہیں جو قرآن ختم کر کے پھر شروع کرنے والے ہیں مقصد اس کا یہ ہے کہ سورہ ناس پڑھ کر پھر فاتحہ پڑھ کر البقرہ کے پانچ آیتیں یعنی فرحون تک پڑھ لیں اگر آگے پورا یہ پارہ پڑھنا مقصود نہ ہو تو بہتر صورت یہ ہے کہ سورہ ناس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھ کر آگے سورہ بقرہ کی پانچ آیتیں پڑھ لیں تاکہ اس عمل کو گویا کہ ختم کے بعد نہیں پھر کمر بستہوں کا شروع کرنے والے ہم بن جائیں بہتر بہتر یہ ہے کہ اس طریقے پر قرآن ختم کیے جائے کہ گویا کہ ہم ختم نہیں کر رہے ہیں بلکہ پھر سے آغاز کر رہے ہیں جی چھیک ہے بہت بہت شکریہ تو یہ تراویہ کے اندر جو اس طرح سے مفلحوں تک پڑھتے ہیں تو یہ عمل مطلب اسی مناسبت سے درست ہے اس میں بعض حضرات نے کچھ تحفظات کے اظہار بھی کیا ہے اس روایت کے ذائق ہونے کی بنیاد پر اور بعض حضرات کے آئیں اس کا معمول بھی ہیں اس لئے یہ دونوں کی بنجائش ہے بلکہ اس حدیث کا مقصد عمل پر مضاومت کا درست دینا ہے کہ عمل دائمی ہونے چاہیے بہت شکریہ محمد فرقان صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں اگر والدین نے بچے کو جبرن حفظ کروا دیا اس نے نا چاہتے ہوئے بھی سولہ پارے حفظ کر لیے پھر وہ کچھ سالوں کے بعد وہ سولہ پارے بھول گیا تو کیا والدین پر اس کا کوئی صدقہ وغیرہ لازم ہوگا کیا وہ گناہ گار ہوں گے والدین نے اس مقصد کیلئے اس کو حفظ نہیں کروایا تھا کہ یہ بچے آگے بھول جائے ان کا مقصد تو خیر کا ہے اور ان کو اس محنت پر ثوابتی ملے گا انشاءاللہ باقی نہیں بات بچے کی تو ناسم جی کی وجہ سے عام طور پر بچے نہیں چاہتے کہ ہم مشقت پرداشت کریں والدین کو چاہیے کہ ان کو پیار محطت سے سمجھائیں قائم کریں اور جتنے پارے یاد کرائیں میں مزید بھی تردیب دے ان کو تاکہ پورا پران حفظ کر لیں لیکن اگر وہ نہیں کرنا چاہتا تو کم از کم جتنے پارے بڑے ہیں اس کو پختہ کرانے کی ممت کراتے رہے ہیں لیکن پھر بھی اگر پختہ نہیں رکھ سکتا ہے اور وہ بھول گیا ہے تو اتنا تو کم از کم اس کا احتمام کروائے کہ ناظرہ کم از کم پڑ سکے باقی رہی یہ بات کہ آیا والدین پر کوئی صدقہ ہوگا یا نہیں تو اس کے بارے میں مسئلہ یہ ہے کہ ان پر کوئی صدقہ نہیں ہے جی ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ اگلے سوال پشاور سے شعب صاحب پوچھ رہے ہیں میری والدہ محترمہ نے منت مانی تھی کہ میری بیٹی کو اللہ تعالیٰ بیٹا عطا فرمائیں گے تو میں دو دن کا احتقاف کروں گی اب اللہ تعالیٰ نے اپنی مہربانی سے بیٹا عطا فرمایا ہے تو اب اس منت کے مکمل پورا کرنے کا کیا طریقہ ہوگا مسئلہ اور نیز اگر وہ احتقاف میں بیٹھنے کی ہمت نہیں رکھتی ہیں بس انہوں نے جذبات میں آ کر یہ منت مان لی ہے تو اس کا پھر آلٹرینیٹ ہے اس کا کفارہ کیا ہوگا یا اس کا کیا پروسیجر ہوگا اس احتقاف کا طریقہ یہ ہوگا کہ یہ کسی دن نیت کر کے غروب آفتار سے پہلے اپنے لیے گھر میں کوئی جگہ مختص کر کے وہاں احتقاف کی نیت سے بیٹھ جائے اور دو دن مسلسل یعنی لگاتار یہ احتقاف میں بیٹھی رہے اور اس دوران روزے سے رہے اس میں الگ سے روزہ رکھ کر احتقاف کی نیت کے ساتھ وہ بیٹھے اس طرح یہ اس احتقاف کی منت سے یہ سبک دوش ہوگی اگر بالفرض اب یہ آجز ہو گئی اور احتقاف میں نہیں بیٹھ سکتی بھئی معنی کے روزے نہیں رکھ سکتی اور اس کے ساتھ چونکہ منظور احتقاف کیلئے روزہ شرط ہے تو اگر روزے سے یہ آجز آ گئی ہیں اور اس وجہ سے ان کا احتقاف پورا نہیں ہو سکتا ہے تو اس صورت میں ان پر لازم ہوگا کہ یہ دو دن کے روزوں کے بدلے فدیہ کی وسیعت کریں یا فدیہ خود ادا کر دیں بہتر ہے منظور احتقاف سے مراد یعنی نظر والا احتقاف میں نے وہ ذوئے والا منظور نہ سمجھ لیں گئی اس لئے وضاحت لیا بہت بہت شکریہ مفتی محمد حسین خلیل خیل صاحب کی خدمت میں واپس آوں گا مریم خان صاحب پوچھتی ہیں کہتی ہیں البیگ کی مرغی چونکہ برازیل سے درامت شدہ ہے البیگ جو سعودی ریبیہ کا مشہور ایک فوڈ سٹریٹ اس کا آپ کہہ سکتے ہیں اس لئے اس کا حلال ہونا مشکوک ہے جبکہ سعودی ریبیہ میں تمام لوگ بلا تکلف اس کا استعمال کرتے ہیں تو اس بارے میں رہنمائی فرمائیے محمد صاحب درست ہے اس کے استعمال البیگ کے کھانوں کا بس اس حوالے سے گزارش ہے کہ سعودی عرب ایک اسلامی ملک ہے اور وہاں اس بات کا احتمام ہے کہ حلال کانا لوگوں کو فراہم ہو اور باہر سے جو امپورٹ شدہ چیزیں ہیں وہ بھی حلال ہو اور وہاں علماء کرام کے فتوے کی روح سے چیزوں کا جائزہ بھی لیا جاتا ہے اور اس پر عمل درامت بھی کیا جاتا ہے تو اگر وہاں کے علماء کرام اور جو ہے تو کبار العلماء ہیں اگر ان کے فتوے کی روشنی میں یہ درست ہے جائز ہے حلال ہے اور یہ امپورٹ اس روح سے ہو رہی ہے تو پھر لوگوں کو شک و شبہ میں نہیں پڑنا چاہیے استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے البت ہے جس شخص کو شبہ ہے اس کے لئے احتیاط یہ ہے اور دل کی اتمنان کا باعث زیادہ یہ ہے کہ وہ اجتناب کرے کوئی ضروری نہیں یہ البیگ کا استعمال لیکن جو کرے تو اس کو حرام خور کہنا یا یہ کہ ناجائز چیزیں کر رہے ہیں یہ غلط ہے اگلے سوال ہے حارون صاحب کا فرانس ہے وہ یہ پوچھ رہے ہیں میں فرانس میں ایک ریسٹرینٹ کا مالک ہوں جب لوگ کھانا کھانے کے لئے آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آپ کے ہاں شراب کیوں نہیں ہے ہم کہتے ہیں کہ برائے مہربانی آپ اپنی لے آئیے ہم نہیں بیچتے ہیں وہ لے آتے ہیں اور ہم سے کہتے ہیں کہ تھنڈی کر کے دو یا پھر گلاس دو وغیرہ اس طرح کی ڈیمانڈز کرتے ہیں کہ ہمارے لئے یہ سروس فراہم کرنا ان کے لئے جائز ہوگا جبکہ اس سروس کی کوئی اجرت ہم ان سے حصول نہیں کرتے ہیں صرف کھانے کی حصول کرتے ہیں بس انہوں نے اتنی حمد جب کی ہے کہ کسٹمر کو مجبور کیا ہے کہ آپ نے اگر یہ چیز پینی ہے تو ساتھ ہی لانی ہے ہم فراہم نہیں کریں گے تو توڑی سی حمد اور کر لے اور یہ جو خدمات ہے یہ بھی انہی کے ذمہ ڈال لے تو مطلب ضروری یہ ہے کیونکہ یہ ایک بات تو ہے کہ شراب کی فراہم یہ بہت سنگین گناہ ہے لیکن اس عمل کو فیسیلیٹیٹ کرنا کسی بھی درجہ میں یہ مسلمان کے لئے جائز نہیں ہے تو اس کو ٹنڈا کرنا یا اس کے لئے گلاس فراہم کرنا جب یہ بات یقینی ہے کہ وہ شراب ہی کے لئے مانگ رہا ہے پینے کے لئے تو بہرحال یہ بھی گناہ ہے اس سے بشتناب ضروری ہے تو کوشش کرے کہ کسٹمر کو اس بات پر لے آئے کہ وہ خود یہ کام کریں اور جہاں تک بہت سخت مجبوری کی صورت ہے تو متبادل یہ ہے کہ کسی غیر مسلم کو ملازم رکھے اور اس کے ذمہ یہ کام لگائیں اور اگر یہ بھی مشکل ہے تو توبہ استغفار کے ساتھ مطلب یہ ہے کہ چونکہ عجرت یہ ہے اس کا اصول نہیں کرتے تو آمدنی تو حرام نہیں ہوگی تو توبہ استغفار کرتے رہے اور اس کا متبادل ان دومے سے کوئی ایک سوچتے رہے اگر بہت سخت مشکل ہے کاروبار ٹپ ہونے کا خطرہ ہے تو پھر ان دو متبادلات کے انتظار میں توبہ استغفار کے ساتھ اگر یہ عمل کریں گے تو اس سے آمدن پر تو بارحال فرق نہیں پڑے گا اور باقی ان کی مجبوری کی وجہ سے امید یہ ہے کہ گناہ بھی ان کے اس میں نہیں لکھا جائے گا لیکن بہرحال اتنی حمد جب کی ہے تو بہتر یہ ہے کہ باقی بھی کر ہی لیں جی چھیک بہت بہت شکریہ حمد مردہ مدد خدا محمد تسلیم اختر صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں آج کل لڑکیاں کرتی اور لگنس خوب پہن رہی ہیں کرتی تو ڈیلی ہوتی ہے لیکن لگنس وغیرہ وہ بڑی ٹائٹ ہوتی ہیں ظاہر ہے فٹنگ میں ہوتی ہیں کیا ان کا پہنا خواتین کے لیے لڑکیوں کے لیے جائز ہے بس خواتین کے لیے ایسا لباس شرعان فرض ہے ضروری ہے جو ساتھ رہو اور ساتھ رہونے کا مطلب یہ ہے کہ نہ تو اس کے اوپر سے نیچے کا بدن نظر آئے اور نہ ایسا ہو کہ اس کے نیچے بدن کا حجم معلوم ہو رہا ہو واضح طور پر اگر کوئی لباس اتنا چھست ہے کہ بدن کا آزا کا حجم اس میں نظر آ رہا ہے تو یہ حرام ہے ناجائز ہے فیشن کے نام پر ہو یا جس نام پر بھی ہو اس کا استعمال جائز نہیں ہے جی ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ استعمال اس کا جائز نہیں ہے مفتی فیخہ صاحب کی خدمت پر جاؤں گا اور سوال ان سے پوچھا ہے معابیہ وقع صاحب نے بچہ پیدائش کے بعد دو گھنٹے میں فوت ہو گیا کیا اس کا عقیقہ ساتھ میں روز کرنا چاہیے تھا عقیقہ زندہ شخص کا ہوتا ہے اس لیے کہ یہ بلائیں ٹھالنے کے لیے ہوتا ہے اس کا انتقال ہو چکا ہے اس کا عقیقہ نہیں رہا اس کی کوئی صورت نہیں رہی چھیک بہت شکریہ ابن دیزدیق صاحبہ کا سوال ہے کسی کی سالگیرہ پر اسے مبارک بات دینا یا کوئی دعایا کلمات کہنا موسیقی صاحب یہ کیسا ہے اصل میں سالگیرہ غیروں کی ایجاد کردہ رسم ہے اس لیے ہمارے حضرات علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس رسم میں شرکت درست نہیں ہے اور جب شرکت درست نہیں ہے تو ایسے موقع پر کسی کو مبارک بات دینا پھر دعایا کلمات کہنا یہ بھی صحیح نہیں ہوگا اس لیے ایسے رسوم سے احتراز کرنا چاہیے جی چھیک ہے بہت بہت شکریہ طلحہ احمد سمی صاحب لاہور سے پوچھنے اگر کوئی بندہ چوری کرتا ہے اور پھر توبہ کر لیتا ہے لیکن اس کے پاس وہ پیسے نہیں ہیں واپس کرنے کے لیے جو اس نے چوری کیے تھے مگر وہ اس عظم سے توبہ کرتا ہے کہ جب بھی پیسے آئیں گے تو میں واپس کر دوں گا کیا اس کی توبہ پھر اس کے بعد نماز وغیرہ جو آمال وہ کرے گا قبول ہوں گے خدا کی حضور جی جب اس نے توبہ کر لیا ہے اور یہ عظم بھی اس نے کیا ہوا ہے کہ جب بھی اس کے پاس وہ رقم آئے گی انتظام ہوگا تو چوری کا مال واپس کرے گا جتنا اس نے جس مقدار نے اس نے شروع کیا ہے تو اس کی عبادت قبول ہے تو وہ بھی قبول ہے انشاءاللہ انشاءاللہ رزیز بہت بہت شکریہ حادیہ گل صاحب بڑے ارشتر خان سے پوچھتی ہیں اگر کسی رشتدار کے ساتھ قطع تعلقی ہے کسی بھی سبب تو کیا ان کو صرف سلام کرنے سے انسان قطع تعلقی کے گناہ اور وعید سے بچ سکتا ہے زیادہ گبش اپنا کرے بس سلام دعا کرے بس اس میں اتنی بات ہے کہ سلام کرنا تو بہت بڑی بات ہے اور اس کے ساتھ یہ بھی کر لیں کہ دل میں مزید کینا اور بغض نہ رکھیں دل اگر صاف ہو اور صرف سلام پر اکتفا کریں مزید زیادہ بے تکلفی ہے اور قرب کا تعلق نہ رکھے تو گنجائش ہوگی لیکن اگر زبانی طور پر تو سلام کلام ہے لیکن دل میں بغض حقینا ہے تو وہ پھر الگ مستقل ایک گناہ ہوگا اور لا تبا غضو جیسے حدیث میں آتا ہے کہ آپ اس میں ایک دوسری کے ساتھ بغض نہ رکھو اس کا گناہ بارحال رہے گا جی ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ آپ کا اور مفتی محمد حسین خلیل خیل صاحبہ محصد موجود ہیں ابھی اور ان کی خدمت میں خواہ جاؤں اور فاروق صاحب کا سوال لو دھرہاں سے لے کر جا رہا ہوں کیا ایک ہاتھ سے سلام کرنا جائے زمان صاحب جی سلام اور مسافہ ایک ہاتھ سے کرنا بھی ثابت ہے دو سے بھی ثابت ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں سے مسافہ کیا جائے یہ زیادہ عدب احترام کا تقاضی بھی ہے اور مسافہ کے لیے جو ایک فضیلت حدیث میں آئی ہے کہ جس ہاتھ سے مسافہ کیا جائے اس کے گناہ جڑ جاتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں تو جب دونوں ہاتھوں سے مسافہ ہو تو یقیناً گناہ زیادہ ختم ہوں گے اس کے ذریعے سے تو یہ زیادہ عدب کا تقاضی بھی ہے اور زیادہ ثواب بھی ہے اس میں اگرچہ ایک ہاتھ سے مسافہ کرنا بھی ثابت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور یہ بھی سنت ہے اس سے سنت ادا ہو جاتی ہے لیکن دونوں ہاتھوں سے کرنا زیادہ بہتر ہے اور زیادہ سنت کے ادائیگی میں معصر ہے جی دونوں ہاتھوں سے مسافہ کرنا زیادہ بہتر ہے اور زیادہ سنت کے ادائیگی میں معصر ہے اگلی سوال کلیمہ مسدیقی صاحب وزہابی سے پوچھتے ہیں اگر کوئی شخص ایسی وسیعت کرے جس میں اس نے اپنی اولاد کو اس کے حق ہی سے محروم کر دیا ہے تو کیا ایسی وسیعت پر عمل لازم ہوگا درست ہوگا بس یہ بات سمجھنے چاہیے کہ جو شریعہ مقرر کردہ حق ہے مراز کی صورت میں تو کوئی شخص کسی کو اس سے محروم نہیں کر سکتا نہ کوئی اتارٹی نہ والدین کوئی کوئی بھی نہیں کر سکتا لہذا حق کرنے کے شریعت میں کوئی تصور نہیں ہے کہ اگر والد نے بیٹے کو حق کیا ہے تو وہ واقعی اس کے مراز سے محروم ہو یہ لغو الفاظ ہے ان کا شریعت میں کوئی اثر نہیں ہے تو اس وصول کی روح سے اگر کسی نے ایسی وسیعت کی ہے جس کے نتیجے میں کسی وارث نے محروم ہونا ہے تو ایسا نہیں ہوگا اس وارث کو جو اس کا شریع حق ہے وہ ملے گا اور وسیعت بے اثر رہے گی تو ایسا وسیعت کرنا گناہ ہے لیکن اس کا کوئی عملی اثر شانا ہوتا نہیں ہے شکریہ ایسی وسیعت کا کوئی عملی اثر نہیں ہوتا ہاں جب آپ آکھ نامہ دیتے ہیں اپنے بچوں کو کسی بھی سبب ان سے آپ لا تعلق کی ظاہر کرتے ہیں وہ قانونان ایک چیز ضرور ہے کہ اگر وہ کسی جرم میں ملوث ہے تو اس جرم کا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے جو شریع حقوق ہیں آپ کے زمین ان کے لئے جو لازم ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر بارال کوئی اثر نہیں ہوگا وہ اسی طرح سے لازم رہیں گے صاحب سے آپ نے سن لیا کس کام کا اور کیسے بس ضروری تو بالکل نہیں ہے باقی یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرح کوئی چیز ہے ہی نہیں سرے سے اللہ تعالیٰ جسم سے اور جسمانی چیزوں سے پاک ہے اور کوئی بھی تشبیح اللہ کی نہیں دی جا سکتی کسی بھی چیز سے اور کسی بھی درجہ میں کوئی بھی مشابہ چیز اللہ تعالیٰ کے موجود نہیں یہ عقیدہ فرض ہے اس کے بغیر عدمی مسلمان نہیں رہے سکتا تو اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے اور اللہ تعالیٰ کسی چیز سے مشابہ کسی بھی درجہ میں نہیں ہے تو بعد میں اس کے بعد اگر وہ اپنی توجہ کے ارتکاز کیلئے یہ تصور کر لیتا ہے ماس تصور کی حد تک اور اس میں یہ عقیدہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی جسم ہے یا قدم ہے جیسے کہ انسانوں کے لیے ہے یا کوئی بھی جسمانی چیز کے لیے ہے تو اگر اس عقیدے کے بغیر وہ محض توجہ اور ارتکاز کے لیے اگر ایسا تصور کر لے تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہوگا اس کو کفر یا شرک نہیں کہا جا سکتا لیکن بہتر یہ ہے کہ ایسا نہ کیا جائے کیونکہ عوام لوگ پھر ان باریکیوں میں فرق نہیں کر سکتے تو خدا نہ خواستہ اس بات کا ایک شبہ موجود ہے احتمال اندیشہ موجود ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کے واقعی جسمانی پیر ہے جیسے کہ قدم ہوتے ہیں انسانوں کے اس طرح ہے اور اس کا تصور شروع کرے تو وہ تو یقیناً غلط ہے تو بہتر یہ ہے کہ اس طرح کی چیزیں نہ کی جائے توجہ حاصل کرنے کا جو ایک نارمل اور مطلب یہ کہ بے غبار طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ جو الفاظ آپ ادا کرتے رہے ہیں نماز میں وہ قرات کی شکل میں ہیں تسبیحات کی شکل میں ہیں تو ان الفاظ پر توجہ دے ان الفاظ کے معانی پر توجہ دے اور جس اس کیفیت میں آپ ہے سجدے میں اس کیفیت کو ذہن میں بار بار مستحضر کریں اور بیت اللہ کی طرف اپنی توجہ لے جائے کہ اس کے سامنے اس کی جہت میں اور اس کے رخ میں سید میں میں سجدہ کر رہا ہوں جو اللہ کا گھر ہے مقدس معظم جگہ ہے تو اس سے آپ کی توجہ یکسوی حاصل رہے گی تو اس کے لئے مزید جو یہ چیزیں ہیں یہ خطرے کے باعث ہے اس وجہ سے اشتناب اس سے ضرور ہے بہت شکریہ مفتی نوید اللہ صاحب تشریف لے آئے ہیں آپ عبداللہ صاحب انڈی سے پوچھتے ہیں کیا وضو میں پیر اس وقت دھوئے جا سکتے ہیں جب باقی آزا بلکل خوشک ہو چکے ہوں یہ بھی بتا دیجئے کہ ایک عضو سے دوسرا عضو دھونے تک کتنی تاخیر کی گنجائش ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آزا عضو میں دھونے کی ترتیب یہ ہے کہ وہ مسلسل دھوئے جائے یعنی اتنا وقت درمیان میں نہ ہو کہ ایک عضو خوشک ہو جائے اور دوسرا عضو یہ مسنون ہے سنت ہے یعنی اس ترتیب سے دھونا تو اگر اس طرح ہوا کہ کسی دن کسی سے یہ سنت چھوٹ گئی ہے کسی بھی وجہ سے تو بعد میں پاؤں دولے عضو ہو جائے گا عضو پر کوئی اثر نہیں پڑتا دوسری بات انہوں نے یہ پوچھی ہے کہ درمیان میں کتنا وقفہ ہو تو وہ وقفہ کوئی خاص متعین وقت نہیں ہے جتنی دیر کہ ہم بتا دے کہ پانچ منٹ دس منٹ بیس منٹ ایسا نہیں ہے بلکہ جب بھی اس وقت دو سکتے تو جو مکمل ہو جائے بہت شکریہ بندہ محمد حنیف صاحب کراچی سے پوچھتی ہیں آج کل کے موسم کے حساب سے روشنی ہونے کی کتنی دیر کے بعد تک ہم فجر کی نماز پڑھ سکتے ہیں موسم دیکھیں ایک تو فجر کا وقت ہے جس میں نماز پڑھنا جائز ہے جو صبح صادق سے شروع ہوتا ہے اور طلوع آفتاب تک رہتا ہے اس پورے وقت میں جب بھی نماز پڑھ لے تو نماز ہو جاتی ہے دوسرا یہ ہے کہ فجر کا مستحب وقت خواتین کے لئے یہ ہے کہ وہ اندھیرے میں نماز پڑھے اور مرد عزرات کے لئے یہ ہے کہ وہ روشنی میں پڑھ لے اب صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول صحبی رسول نے یہ ذکر کیا ہے کہ طائف کے ایک سفر میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز آمیں پڑھاتے تھے تو اس طرح ہوتا کہ اگر کوئی تھیر پینکنے والا تھیر پینکتا تو اس کو اپنا حدف نظر آرہا ہوتا تھا تو یعنی اتنی روشنی ہو چکی ہو کہ جس میں ایک دوسری کی صورت ہے یہ مرد کے لئے ہے تو مرد کے لئے یہی مست ہونے کہ وہ روشنی میں نماز پڑھ لے لیکن علماء نے یہ ذکر کیا کہ روشنی کتنی ہو یعنی کس وقت میں وہ نماز پڑھے تو اس کی ترتیب یہ بتائی ہے کہ اگر کوئی شخص فجر کی نماز پڑھے اور چالیس پچاس آیت اس میں پڑھ کر فارغ ہو جائے اور پھر کسی وجہ سے اس کی نماز نہ ہوئی ہو اور وہ دوبارہ نماز پڑھنا چاہے تو سرش طولو ہونے سے پہلے اس کے پاس اتنا وقت ہو کہ دوبارہ چالیس پچاس آیتوں کے ساتھ وہ نماز پڑھ سکے تو اتنی روشنی میں اس کے لئے نماز پڑھنا یہ مستحب ہے بہت شکریہ آپ کا زابی حبیب صاحب آپ کا سوال مجھے نظر آ گیا ہے انشاءاللہ لزیز ہم آپ کے سوالات ہی کے لئے بیٹھے ہیں بس اوقات بائی مسٹیک کوئی سوال ہم سے مس ہو جاتا ہے یا پھر آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں سوالات کی کسرت ہوتی ہے تو اس سبب آپ کا سوال تاخیر کا شکار ہو جاتا ہے تو انشاءاللہ ہم شور کریں گے اس بات کو کہ کل آپ کا سوال اس پرگرام میں ضرور شامل ہو اور دیگر حضرات کے لئے بھی یہی ہے اگلا سوال اور وہ سوال ام ایمان صاحبہ سعودی رب سے پوچھتی ہیں کیا عشاء کی آزان کے فورا بعد خواتی نماز پڑھ سکتی جی جب وقت داخل ہو جاتا ہے اور آزان ہو جاتی ہے تو پھر نماز پڑھ سکتی بہت شکریہ عبداللہ صاحب عبداللہ عرق صاحب الکوحل والا پرفیوم لگا نماز اگر پڑھیں تو ہو جائے گی مصابیہ نہیں الکوحل میں جو ہے اس میں انگور اور کجور سے اگر وہ الکوحل بنا ہو کجور تو وہ تو حرام ہے اس کا استعمال اور نجس ہے تو اگر کسی کو پکا یقین ہو کہ اس سے بنائے پھر تو استعمال کرنا درست نہیں ہے لیکن آج کل الکوحل ان چیزوں سے بنتا نہیں ہے اس لئے کہ یہ بہت مہنگا پڑتا ہے آج کل سبزیوں اور پھلوں وغیرہ سے وہ بنتا ہے اور وہ ہی استعمال ہوتا ہے تو اگر ان سے بنا ہوا ہو یعنی پھلوں اور سبزیوں وغیرہ سے تو پرفیم استعمال کرنا جائز ہے گنجائش ہے اور گنا نہیں بہت شکریہ اکاشا سلمان صاحب کراچی سے کچھ لوگ بغیر ہونٹ ہلائے نماز پڑھتے ہیں دیکھیں نماز میں یہ ہے جب سری قرار کرتے ہیں آہستہ پڑھتے ہیں تو ایک تو احتیاط والا قول ہے اور وہ یہ ہے کہ اتنی آواز سے وہ قرار کرے کہ خود سن سکے تو یہ نماز ہو جاتی ہے یہ احتیاط پر مبنی قول ہے اور دوسرا قول اس میں یہ گنجائش والا کہ اگر وہ اس طرح قرار کرے کہ وہ الفاظ درست ہو اگرچہ اس کو آواز نہ آ رہی ہو تو پھر اس صورت میں بھی نماز ہو جاتی ہے یہ گنجائش والا قول ہے اور پہلا قول احتیاط پر مبنی اگرچہ وہ آواز اپنے کانوں تک نہ ہے تو بھی نماز ہو جاتی ہے شمیم حسن صاحب انڈیا سے آپ کا سوال آ گیا ہے تو اگر ہم کریں گے تو اجر ہمیں اس صورت میں ملے گا کہ ہمارا سوال آ جائے گا پروگرام میں تو آپ کا سوال شامل ہو رہا ہے اگلا سوال شمیم حسن میں دعا کرنا یا مکروح تحریمی ہے تو اس سے نماز واجب لیادہ ہو جاتی ہے اس لیے اردو میں غیر عربی زبان میں دعا نہیں کرنی چاہیے بلکہ دعا عربی ہی میں ہو اور وہ دعا ہو جو منقول ہے مسنون دعا ہیں یا قرآن کریم میں جو دعا منقول ہے وہ پڑی جائے بہت شکریہ عبد الرحمان سلیم صاحب ملطان سے پوچھتے ہیں کیا چالیس دن تکبیر اولہ پوری کرنا فرض ہے یعنی اگر نہ کر سکے تو گناہ گار ہوں گے یہ تو تکبیر اولہ کے ساتھ نماز پڑھنے کے فضیلت کے بارے میں یہ حدیث آئی ہے یعنی اگر کوئی شخص اس پر عمل کرتا ہے تو اس کو اتنا سواب ملتا ہے کہ نفاق سے بھی بری ہو جاتا ہے اور جہنم سے برات کا پروانہ مل جاتا ہے تو یہ فضیلت ہے اگر کوئی شخص اس کو حاصل کر لیتا ہے تو بہت اچھی بات ہے لیکن اگر کسی سے اس میں کمزوری ہو جاتی ہے اور وہ نہیں حاصل کر پاتا تو وہ گناہ گار نہیں ہے سفر میں نماز باجماعت کے ساتھ پڑھنے کی صورت میں پوری نماز پڑھتے ہیں اگر جماعت کے آخری رکعت میں شامل ہوئے ہوں تو چار رکعت مکمل ادا کریں گے یا دو رکعت پڑھ کر سلام پھر گئے کی آخری رکعت میں تو وہی چار رکعت پوری پڑھے گا جی شکریہ آپ کا اور اگلے سوال ہے سنہ فہد صاحبہ کا زوال کی نماز کے بارے میں وضاحت پوچھ رہی ہیں اور احمد صاحب دبائی سے اگلے سوال بھی ملے لیتا ہوں کیا مکروح اوقات میں سجدہ تلاوت کر سکتے ہیں زوال کی نماز کے بارے میں شاید یہ زوال کا جو وقت ہوتا ہے اس کے بارے میں پوچھنا چاہ رہی ہے تو اس میں یہ ہے کہ زوال کا جو وقت ہوتا ہے جب یہ سایہ ہر چیز کا سایہ مغرب کی جانب ہوتا ہے تو سرچ جب مغرب کی جانب لگتا ہے تو یہ سایہ شمال سے ہوتے ہوئے مشرق کی جانب شروع ہو جاتا ہے تو یہ جو وقت ہوتا ہے یہ زوال کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت نماز پڑھنا ممنوع ہے اس سے پانچ منٹ پہلے اور پانچ منٹ بعد اس وقت نماز نہیں پڑھنی چاہیے اس کے بعد جب ظہور کا وقت شروع ہو جاتا ہے تو پھر نماز پڑھ سکتے اور دوسرا سوال جو مکروح اوقات میں سجدہ تلاوت تو تین مکروح اوقات ہے ایک سورج تلو ہوتے وقت اور ایک یہ زوال کا وقت اور ایک سورج غروب ہوتے وقت تو ان تین اوقات میں جس نماز پڑھنا جائز نہیں لیتے تو مکروح تنظیح ہے یعنی سجدہ ادا ہو جائے گا لیکن بہتر یہ ہے کہ کچھ وقت انتظار کرے جب وہ دس پندرہ منٹ کا وقت گزر جائے تو پھر اس کے بعد سجدہ تلاوت آدھا کرنا جی جزا کمار لبوت بشکری آپ کا اور اگلا سوال ہے شیرات صاحب اور سوتیلی ماں لڑکے کے لیے نہ محرم ہے سوتیلے بہن بھائی آپس میں محرم ہے یا نہیں یہ سوتیلے کا اطلاق اردو میں کئی رشتہ داروں پر ہوتا ہے اسی طرح یعنی مختلف طریقے سے جو رشتہ ہوتا ہے تو سوتیلہ کا اطلاق ہوتا ہے تو یہ کوئی یقینی صورت جو ان کو درپیش ہے وہ ذکر کر دے تو اس کے مطابق حکم بتا دیا جائے گا بہت شکریہ آپ اپنی صورت حال ونسید واضح کر دیجئے تو انشاءاللہ اسی کے مطابق یہاں سے جواب جائے گا محمد حمز صاحب مدینہ منورہ سے پوچھتے ہیں یہ بات مشہور ہے کہ قیامت علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک مال بہت زیادہ ہو جائے گا اور پانی کی طرح گویا بہنے لگ جائے گا یہاں تک کہ ایک شخص اپنے مال کی زکاة لے کر پھرے گا اور اس کو کوئی قبول کرنے والا نہیں ملے گا جو زکاة کا مستحق ہو اس میں آخری صدر یہ ہے کہ عرب کی زمین دوبارہ چرہ گاہوں میں اور نہروم میں اس طرح تبدیل ہو جائے گی تو یہ مسلم شریف کی روایت ہے جو عزرت ابو حریر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے ایک اور مسئلہ جو ہے کل کے مسئلے کی وضاحت میکر دیتا محمد عظم بالا اور اس وقت طلاقی نوبت پیش آئے تو مہر کا کیا حکم آئے تو کل ہم نے اس کا جواب ذکر کیا تھا تو اس کی مزید وضاحت یہ ہے کہ اگر نکاح کرتے وقت مہر مقرر نہیں ہوا تھا اس صورت میں یہ ہے کہ کل جیسے ہم نے ذکر کیا کہ وہ ایک جوڑہ دینا پڑے گا جس میں رخصتی سے پہلے طلاق ہوئی ہے دونوں اپس میں ملے نہیں تھے تو جوڑے میں چار چیزیں ہوں گی کمیس ہے شلوار ہے اور اگر نکاح میں باقیدہ مہر مقرر ہوا تھا اور اب ملنے سے پہلے رخصتی سے پہلے ہی طلاق واقع ہو گئی تو پھر اس صورت میں یہ ہے کہ نصف مہر جو مقرر ہوا تھا اس کا نصف مہر جو دینا پڑے گا اس صورت جی چھئی گی اور اسرار خان صاحب کا سوال ہے آسٹریہ سے یہاں جب آدمی بیمار ہو جائے تو ڈاکٹر خون کے ساتھ پشاب کا ٹیسٹ بھی کرواتے ہیں اور جب ٹیسٹ کرواتے ہیں تو ٹیسٹ کروانے کے لیگویڈ لیتے ہیں بوٹل میں تو اس کے اوپر سائیڈ پر متعلق شخص کا نام وغیرہ لکھتے ہیں جبکہ اس میں مقدس نام بھی بس اگر وہ چھاتے ہیں آدب کا تقاضی تو یہ ہے کہ اس طرح مقدس نام اس پر نہیں لکھنا چاہیے تو کوئی مخفف نام لکھ دیا کریں صحیح کہ جس میں جس سے معلوم ہو یعنی کوٹ نام یا مخفف ہو اس طرح کہ اس میں وہ پوری الفاظ کرنا ہو جو نام کے ہے جو عدب کا تقاضی تو اس طرح بھی کر سکتے اس صورت میں ٹھیک ہے تو بیادبی سے بچنے کے لئے صحیح لیکن اگر پھر بھی نہیں کوئی صورت بنتی تو کوئی گناہ ان کو ان کو اگر ان کی طرف سے قانون لازمی ہے اور وہ کوئی تو خاص صورت ہے یعنی یہ بیچارے اس میں معذور ہے تو پھر اس صورت میں یہ ہے کہ وہ اگر لکھ لیتے ہیں تو ان کو گناہ نہیں ہوگا بہت بہت شکریہ تینوں معزز مہمانوں کا اور تماماً حضرت سامین جو دنیا پر اسے میں سن رہے ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ انشاءاللہ لزیز کل آپ سے ملکات ہوتی ہے آپ کے بہت سارے نئے سوالات کے ساتھ بہت ساری نئے مہمانوں کے ساتھ انشاءاللہ آپ سے ملکات ہوتی ہے کل شب سات بج کر پانچ منٹ پہ تب تک لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ